نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج فرنس میں کچھ ایسے پلانٹس کے پارے میں بات کروں گی جن کو آپ بہت ہی آسانی سے اور کم دیکھ بھال میں لگا سکتے ہیں جیسے کی لوگوں کے پاس بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے کیر کرنے کے آپ فٹی لاجر دینے کے لیے تو میں ایسے پلانٹ بتاؤں گی جن کو نہ ہی زیادہ کیر کی جورت پرتی نہ فٹی لاجر کی نہ ہی زیادہ پانی یا دھوکی وہ کون کون سے فرنس پلانٹ ہے اس ویڈیو میں بتانے والی ویڈیو میں لاز تک ملے رہے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر کے چاہیے گا ساتھ میں بیل آئیکن میں پریس کر دینا تاکہ جب میں ایسے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے دیس سکتے فرنس سے میرا گون فرینہ ہے اس کو میں نے ایسے ہی کٹ کر دیا تھا اور ابھی اچھے سے دیکھیں اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی چھوٹے چھوٹے اس طریقے اس میں بات س مل سکتے فلاورنگ ہو رہی ہے تو ان کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے ان کے جو فول ہوتے ہیں ان میں بیج ہوتے ہیں گر اس طریقے سے توڑ کے ہم چھٹک کے ڈال دیں گے تو دیرو سارے پلانٹس بن جائیں گے تو فلال میں اس پلانٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کرنے والے ہوں بہت ہی کم کیر میں چلنے والے پلانٹ تو سب سے پہلے فرنس میں اگر بات کروں تو ہمارا آگیو ہے آگیو کی دو بارائیٹی آتی ہے ایک اس ترکیس رہتی ہے دوسری آتی ویڈیگیٹڈ والی رہتی ہے جس میں پتیاں دو کلر ہوتے کے لو رہتے گرین رہتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی اچھے لگتے ہیں فارمٹن سیف رہتا ہے دیکھ سکتے ہو اور اس فرنس پلانٹ کی خاصیت یہ ہے پتیاں ان کی اس طریقے چھوڑی چھوڑی نکلتی ہیں اس میں اس طریقے سے نکیلے کاٹے ہوتے ہیں اور یہ جو فارمٹن کا لک دیتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طریقے سے یہ بہت بڑے بگ سائز میں ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو سینٹر میں جہاں پہ آپ سینٹر میں رکھتے ہیں گارڈر جیسے ہوتا ہے بڑا سا پارک ہوتا ہے دیکھیں گے آپ لوگ وہاں پہ یہ رکھا ہوتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ان کو لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ اس طریقے سے آپ کو میں دکھا دوں چھوٹے چھوٹے سائٹ سے بیوی پلانٹ سے نکلتے رہتے ہیں میں یہ پلانٹ اسی طریقے سے لگائی تھی چھوٹا سا بیوی پلانٹ لائی تھی ایک سال پہلے ابھی اتنا بڑا ہو گیا ہے تو ان کو ایسے ہی گروہ کیا جاتا ہے ایک س ڈھیروں سارے ہم پلانٹ بنا سکتے ہیں سائٹ سائٹ سے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو آپ نکل رہے ہیں تو ان کو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں بلکل نورمل سوئر میں لگا سکتے ہیں پانی آپ کو دس پندر دن بھی نہیں دیں گے تب بھی پلانٹ نہیں مننے والا ہے ان کی جو پتیا ہوتی تو سیکولینٹ ویرائیٹی کی طریقے ہوتی ہیں اور ان کو آپ کو کہیں بھی رکھ دے گی زیادہ دھوپ کی بھی نہیں نہیں گا دھوپ میں بھی رہتا ہے ڈائریکشن لائنڈ میں تب بھی آپ کا پلانٹ اچھا سے جل جائے گا تو ان کو بھی آپ لگا سکتے ہو نیش ہمارا ہے فوکس ٹیل فرن اور ان کے پتیاں اس طریقے سے فیڈال پتے نہیں بولیں گے جھاڑ بولیں گے جو بولتے ہیں جھاڑی وہ ہے اور جو ان کی اس طریقے سے ٹیل سیپ میں رہتی ہے ساپٹ ساپٹ دس کرنے بہت ایک اپسیر لگتا ہے فرنس میں دکھا دوس میں اس طریقے سے فلارس بھی کھر رہے ہیں وائٹ کلر کا دھوڑا سا کیمرہ میرا کیسٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں سیڈ بھی ب کھل رہے ہیں ان کو لگانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹویبر سے بنتے ہیں اور ان کو ڈیوائٹ کر کے ہم ایک سے کئی پلان میں لگا سکتے ہیں پلانٹر میں لگا سکتے ہیں اور ان کو بھی چاہتا دھوپ کی بھی نیڈنی ہوتی نہ ہی چاہتا پانی کی جورت ہوتی ہے کہیں بھی لگا دیجئے گا چھوٹے سے بڑے پوٹ میں اور کہیں بھی رکھ دیجئے گا بس کیا ہوتا فرنس یہ ایک مطلب الگ سا لگ دیتا ہے گارڈن میں اس طریقے سے گ لگانا چاہتے ہیں تو فوکسٹیل فرنس کو بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی کم کیر میں چلنے والا یہ پودا ہوتا ہے نیچ پلانٹ کے بات کروں تو وہ ہمارا فرنس یہ بوٹ لیلی اور بریوں کا پلانٹ بھی بولتے ہیں ان کی دو تین برائیٹی آتی ایک ویریگیٹڈ والی ہوتی ہے چھوٹے سے رہتے ہیں پتے اسی طریقے سے رہتے ہیں سائز تھوڑا سے چھوٹے رہتے ہیں تو آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں اور بہت کم کیر میں چلنے والا پلانٹ ہے اس میں کچھ پوٹ سے فلارس آتے ہیں ابھی تو فلال نہیں آئے ہیں میں ایک سر ویڈو ان کے شیئر کرتی رہتی ہوں جب میں کچھ حساب ڈیٹ دیتی ہوں تو اس میں دیکھوں گے آپ لوگوں نے تو اس میں بھی فلارس اس طریقے سے کھننے لگتے ہیں اس ریو پلانٹ کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کم کیئر میں کم جگہ میں اور تیج دوپ میں بھی چل جائے گا پانی کی بھی زیادہ نیڈ نہیں ہوتی بس ایک بار دے دیں گے تو چار پانی نارام سے آپ کا نکل جائے گا اور نیس جو ہمارا فرنس ہے وہ ہمارا پینڈرنس کا پلانٹ ہے یہ سپارڈر پلانٹ کی فیملے سے بلون کرتا ہے اس کو بھی زیادہ پانی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے لیکن فرنس ایسا کبھی مت کریں کہ یہاں بلکل آپ کی مٹی سوکھی ہوئی ہو اور پانی آپ نہ دیں تو مطلب نہ بھی بنا کر رکھنا ہے وہ آسانی سے چل جائے گا زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی نہ تو فرٹی لائچر کی اور نہ ہی جب ہم سوائل بناتے ہیں اسی ٹائم پر ہم کوئی فرٹی لائچر اگر 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 آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی ان کو دے سکتے ہیں جو ہمارے پلانٹ ہوتے ہیں انڈور اس طریقے سے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اپسن سالٹ دیتے ہیں پانی میں ڈال کے پھر اسپری کر کے دے دیتے ہیں تو ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں بہت اچھے سے گروت کرتی ہیں سائن بھی کرتی ہیں تو وہ بیسٹ آپسن ہوتا ہے خاص کر کے ان سارے پلانٹ کے لیے تو اپسن سالٹ کو آپ دے سکتے ہیں پاکی آرام سے چلتا رہے گا زیادہ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی زیادہ ان کو دھوپ پانی کی بھی ضرورت ہے بس ایک بار دے دیں چار پانی دن آپ کا آرام سے نکل جائے گا کیونکہ فرنس جیتے بھی پلانٹ میں بتا رہے ہیں ان کو ہی زیادہ انڈور والے کم دھوپ والے ہی پلانٹ سے تو لائے جو پینڈینس کا جو پلانٹ ہوتا ہے ان کو ہم انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈور بھی رکھ سکتے ہیں بس تھوڑا سا منٹرنس بنا کے رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ اچھے سے چلتا رہے گا تو ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کم کیر میں نیشٹ پلانٹ کی فرنس اگر بات کروں تو وہ ہے ہمارا بہت ہی خوبصورت اس طریقے سے ہاتھ سے تو نہیں پولیں گے لیکن ہاتھ سے پان کے پتے ہوتے ہیں نا اسی طریقے سے دیکھیں گیلی پتیاں ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں فیلال میں نے لگ بک 1.5 سال ہو گیاں لگایا ہے چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہوا ہے ابھی اچھے سے چل رہا ہے پتیاں اس طریقے سے ابھی دراصل بارش ہے اس طریقے سے موسم رہتے ہیں تھوڑا سا دھول جم جاتے ہیں لیکن جب ہم وارٹرنگ کرتے ہیں ساور ڈھول کرا دیتے ہیں تاکہ جو دھول مٹی جمیں ہٹ جائے اور ان کو اچھے سے جو دھول پا گیرا ہو یا پھر اکشی جنو گیرا ہو اچھے سے مینٹیننس کر سکے اور پلانٹ کو ہلدی بنا سکے تو اللہ کو بھی آپ لگا سکتے ہیں جیدہ کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہاں سوی سمیسے اپسنس اول کا اگر ہم سپری کر دیتے ہیں تو یہ ہلدی رہتے ہیں اور اس طریقے سے نیو نیو لیپس بھی آ رہی ہیں دیکھ سکتے ہو تو ان کو بھی آپ چلور لگائیے گا نیشٹ پلانٹ فرنس ہمارا ہے اجوائن کا پلانٹ ہے یہ ایک میڈیسین پلانٹ ہے ان کو ہم کئی ایسے بیماریوں میں یوز کرتے ہیں اور فرنس یہ جہاں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم پتی کو ہی ٹچ کر لیتے ہیں اتنی مطلب ہاتھ میں ہاتھ سے خوزبو آنے لگتی ہے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھینی بھینی خوزبو آتی رہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ضرور لگائیے گا اور ایک بار لگا لیتے ہیں تو زیادہ ان کو خیر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا ہی پانی کی نا ہی فرٹیلائزر کی اور یہ سٹیپ سے دیکھ رہے ہو نا یہ اسی کا ہے لگ رہا ہے سکھا بھر سکھا ہوا نہیں ہے اس طرقے سے دیکھیں اس میں نیو نیو لیپس نکل رہی ہیں تو ان کو بھی لگا سکتے ہیں آپ ہنگنگ باسکٹ میں پورا دیسو کو اس طرقے سے فیل ہنگنگ باسکٹ میں بھی بہت اچھا سی چل جائے گا تو آپ اچھوائن کا پلانٹ بھی چل رہے گا بہت لوگ ان کے پکوڑے بھی بنا کے کھاتے ہیں اور کچھ ایسے مطلب بیماریاں ہوتی جن کو ہم ان کے پتے پیس کر لگاتے ہیں یا پھر ان کا کارھا بنا کے پیتے ہیں تو جس طرح کسی یوز کرنا چاہتے ہیں لوگ کرتے ہیں تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے نا ہی زیادہ پانی فرٹیلائزر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جو پتیاں ہ ہوتی ہیں ہمیں پانی جمع ہوتا ہے تو اسی لئے ان کو پانی کی زیادہ بھی نیڈ نہیں ہوتی زیادہ اگر اوبر وارٹن ہو جاتی تو آپ کا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کو بھی آپ شروع لگائیے گا نش پلانٹ کی فرنس بات کرو تو وہ ہمارا اروکیریہ کا پلانٹ یعنی کی ہے ہمارا یہ کرسماس ٹری بہت خوبصورت دیکھنے والا پلانٹ ہے سو پلانٹ میں مانا جاتا ہے فرنس ان کو بھی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ ہے کٹنگ سے ابھی اس ٹائم بارس میں لگائیں گے تو آسانی سے چل جائے گئے اور اس پلانٹ کو لائے میں مجھے دو دھائی سال ہو رہے ہیں ابھی اچھے سن کی ہائٹ آ چکی ہے اور ابھی بارس کے ٹائم میں نا گروہ اچھی بھی ہوتی ہے تو آپ ان کو ضرور لگائیے گا بہت اچھے دیکھنے میں پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ایک بار ہمگر لگا دیتے ہیں تو پھر زیادہ کسی جس کی ضرورت نہیں ہے بس پانی کا تھوڑا س مینٹینس بنا کے رکھنا ہے اور ٹائم ٹائم سے تھوڑا سا فٹیلائزر ان کو دینا ہوتا ہے اگر گوبر کی خواہدیں برمی کمپوزٹ ہے جو گوبر کی خواہد کی اگر بات کروں تو دو یا تین سال پرانی خواہد دیں تاکہ آپ کا پناٹ اچھے سے چلتا رہے تو آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں کم کیر میں بھی آسانی سے آپ کے گھر میں چل جائے گا نہ تو زیادہ دھوپ کی جورت پڑے گی نہ ہی زیادہ پانی یا خواہد کی اس پلانٹ کے فرنس بات کروں تو وہ ہے ہمارا ڈیفن ویکیا اور ڈیفن ویکیا کی جو پتیاں لیپ ویڑی کیسن ہوتی بہت پیاری لگتی ہیں ویسے ان کو بھی زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی فلال انڈور پلانٹ ہوتے ہیں اور سیڈ لبنگ پلانٹ مانے جاتے ہیں ان کو بھی ایک بار اگر ہم لگا لیتے ہیں تو زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی سویل میں لگ جاتے ہیں نہ زیادہ پانی کی نہ زیادہ دھوپ کی تو ان کو بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اپنے انڈور گارڈن میں تو ان کو آپ کو اویسے ان کے بھی کئی ورائٹی آتی ہے آپ نرسری میں جائیں گے تو ڈیفن ویکیا آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک ایک یہ ایئر پیور فائر پلانٹ ہے آپ ان کو انڈور لگاتے ہیں تو گھر کی جو ہوا ہوتی ہے ان کو سدھ کرتی ہیں تو ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں ان کو فرنس آپ وہ ہفتے بھار یا پندرہ دن بیس دن پانی نہیں دیں گے تب ہی آسانی سے چل جاتے ہیں اور اگر گھر کے اندر لگاتے ہیں تو جیسے کی فرنس مانا جاتے ہیں کہ گھر میں اگر ایسی نگیٹیوٹی رہتی ہے نگیٹیوٹی رہتی ہے تو ان کو دور رکھتی ہے سب پلانٹ مانا جاتا ہے تو اس نے پلانٹ کو اس طرقے سے بھی لوگ لگاتے ہیں سب مان کے بھی تو بیش ہوتا ہے آپ ان کو لگا سکتے ہیں کم کیر میں نوربل سوائل میں چلنے والے پلانٹ ہوتے ہیں نیش فرنس ہمارا پرپل ہارٹ ہے یہ بھی بہت کم کیر میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے ان کو بھی زیادہ دھوپ کی پانی کی اور پھر سوائل کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اسپیس کی آپ دیکھتے ہیں میں نے چھوٹے سے ویشٹرز میں لگایا ہوا ہے پینٹ کڑی بس میں لگایا تو اس طرح کی سن کو آپ لگا سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ سے تیار ہو جاتے ہیں اور کم دیکھ بھال کم جگم بھی چل جاتے ہیں نہ تو زیادہ پانی کی نیڑی نہ ہی زیادہ سوائل کی نہ ہی زیادہ فٹیلائجر کی تو کہیں بھی لگا دیجئے گا آرام سے چل جائے گا ہمارا پرپل ہارٹ نیشٹ فرنس جو ہمارا ٹرٹل وائن ہے یہ بھی بہت کم کیئر میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے بیسے یہ سیڈ لیونگ پلانٹ ہوتے ہیں زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہی زیادہ پانی کی نہ ہی فٹیلائجر ان کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگاتے ہیں تو بہت اچھے سی چلے گا اگر آپ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے ایریل ڈوٹ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے ایک انس کی بھی کٹنگ ڈال دو گیا تو یہ دھیرو سارے پلانٹ آپ کے تیار کر سکتے ہیں میں نے دس انس کا پورٹ لیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ بلکل بھی دیکھ نہیں رہا اس طریقے سے پورا گھر نہ کر لیتے ہیں تو آپ وہ ٹرٹل وائن کو بھی شرور لگائیے گا سو فرنڈ یہ تھے ہمارے کچھ ایسے پلانٹ جن کو آپ کو کم جگہ کم دیکھ بھال کم دھوپ کم پانے میں بھی پلانٹ کو لگا سکتے ہیں زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کے پاس اگر ٹائم کی کمی ہے تب بھی ان پلانٹ کو آپ اپنے جو گارڈنگ کا سوکے پورا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے جن رو جائے گا ملتے ہیں فرنڈس نیو ویڈیو نیو پلانٹ نیو انٹریمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا با بائی